یہ گر کا شیر ہے جس کے دہاڑ سننے کے لیے گر کے جنگلوں میں پریٹکوں کا تانتہ لگا رہتا ہے ان شیروں کو گجرات اپنی شان سمجھتا ہے لیکن نئے آنکھلوں کے انسار جنگل کے اس راجہ پر اب خطرہ مندرانے لگا ہے دوہزار سترہ سے دوہزار انیس کے بیچ دو سو بائیس شیروں کی موت ہو چکی ہے لیکن ان دو راجوں کی راجنیتی کے بیچ یہ ایشیائٹک شیر اب پسنے لگے ہیں دراصل صرف ایک جگہ پر رہنے کی وجہ سے ان شیروں میں سنکرمن ہونے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اس کے چلتے گجرات کے باہر کچھ شیروں کو شفٹ کرنے کی یوجنا بنائی گئی انیس سو ترانوے چورانوے میں بھارتی ایونی جیو سنسطان دہرادون کے ویک گینکوں نے کافی کھوجبین کرنے کے بعد مدبردیش شیوپر کے کونوں پالپور کے جنگلوں کو شیروں کے لیے بہتر پایا جس کے بعد کروڑوں روپے خرچ کر کونوں ابھیارنے کو انیس سو چھانوے میں تیار کیا گیا لیکن تب سے لے کر آج تک یہ ابھیارنے ایشیائٹک شیروں کی راہ دیکھ رہا ہے لیکن جب راج میں ستہ پریورتن ہوا تو کملناتھیں پردھان منتری کو پتر لکھ کر جلد سے جلد ایشیائٹک شیروں کو اس ابھیارنے میں شفٹ کرنے کی اپیل کی راج کے ون منتری تو سیدھے سیدھے پردھان منتری سے پوچھ چکے ہیں کہ وہ ان بے زبانوں کو بچانا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھیں پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں ہوا کہ جو ایشیائٹک لائن ہے جو ایک پردھاتی ہے ویشپ کے اندر صرف ہندوستان میں ہے وہ کسی انہی دیش کے پاس نہیں ہے اب چھوکی کئی ہائی پاور لیول کی کمیٹی ریکمنٹس کر چکی ہے سپریم کورٹ کہہ چکی ماننی گجرات گورنمنٹ کو کہہ چکی ہے تو گجرات کے لوگوں کو ماننی پدان منتری کو اس بے زبان جانور کی اس پردھاتی کو ہم کو بچانا یہ ان کو تیہ کرنا کہ ہم کو ٹوریزم کیلئے ان کو رکھنا ہے جو ہماری پیڈی نہیں دیکھ پا ہے اگلی بات اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کی پاس ٹوریزم نہیں رہے گا تو یہ ٹوریزم کی بات کرتے ہیں گر کو لے کے میں ان جانوروں کو بچانے کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھیجوان ہیں تو یہ ماننی پدان منتری جی کو تحق کرنا گجرات سرکار ان کی سرکار ہیں اس کو آدھیج دے اس پردھاتی کو ہم کو بچانا ہے بھلے ہی مدبردیش کی قبلنہ سرکار کونوں اپھیارنے میں ایشیائٹک شیروں کو لانے کیلئے بے قرار ہو لیکن گجرات سرکار مدبردیش اور سرکار کی بانگ پر دھیان نہیں دے رہی گجرات سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آئیو سی این یعنی کی انٹرنیشنل یونین فور گنزرویشن آف نیچر جب تک نہیں کہتا وہ شیروں کو مدبردیش شیفٹ نہیں کریں گے ابھی تک تو ایک بھی شیر کو وہ ہم نے گجرات سے باہر نہیں بھیجا گیا ہے اس لیے کہ جو سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ جو سب سے بڑی اینیمل کی جو سہستہ ہے آئیو سین کر کے اس کی گائیڈ لائن کے حساب سے عبیاس کر کے شیر کو دوسری جگہ بھیجنا ہے ابھی اس کا عبیاس چل رہا ہے تو آئیو سین کی گائیڈ لائن کے حساب سے جب عبیاس پورا ہوگا اس کے بعد سرکار ڈیسیجن لے گی پردیش کو جو سیر دینے کی بات سپریم کورٹ میں بتائی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ یہ جو دینے کی بات ہے اس میں آئیو سین کی گائیڈ لائن کے حساب سے اس کو دینا چاہیے اور اس میں قریب 33 پرکار کی اس میں جرورت ہوتی ہے وہاں کے کھانے کا کیا ہے سیروں کے لیے ٹیمپریچر کتنا ہے اس کا رہنے کا کیا ہے کتنا ایریہ ہے اور کوئی انیمل ادھر رہتا ہے کی نہیں رہتا ہے وہ سب ملا کے وہ پورا عبیاس ہوگا اس کے بعد سرکار ڈیسیجن لے گی مدبردیش اور گجرات کی راجنیتی کے کارن ان بے زبانوں کی پوری پرجاتی پر خطرہ منڈ رہا رہا ہے وائیڈ لائف ایکسپورٹس کی پوری نظر ان پر ہے ان کی باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیروں کی شفٹنگ میں جتنی دیری ہو رہی ہے اس سے درلپ پرجاتی پر خطرہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے ایکسپورٹس کی بات مانیں تو گجرات کے زد ان شیروں پر ان کی زندگی پر بھاری پڑ سکتی ہے دیکھیں گجرات سرکار کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بی جے پی رولنگ گجرات سرکار کا کہ ایشیاتک لوائن پوری دنیا میں ان کے یہاں ہیں ان کا ٹوریزم انڈسٹری ہے وہ اس کو اپنا پرولیج مانتے ہیں کہ لوائن ہمارے گر گجرات سے باہر نہیں جائیں گے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بھارت سرکار کا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا کہ یدی گرمے کل کو کوئی درگھٹنا ہوتی ہے تو ایشیاتک لوائنس کے جیون کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے سیکنڈ ہیبیٹائٹ کے طور پہ شوپور کونوں کو مددش میں چنا گیا وہاں کے سارے آدیواسیوں کی جمین کھالی کرائے گئی کہ وہاں پر پریٹنس روجگار بنے گا بہت گریبی کی حالات ہیں وہاں پر تو جب گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ پروجیکٹ پہلے گورنمنٹ آف گجرات اور ایم پی کی سہمتی سے شروع ہوا لیکن بعد میں یہ بی جے پی اور کانگریس کے راجنیتک دنگل میں بدل گیا اور یہ معاملہ سپرین کورڈ گیا سپرین کورڈ نے اپریل دو جا تیرہ میں یہ بلکل کلیر کر دیا تھا کہ ان لائنس کو بچانے کے لیے شیوپور بھیجنا جرور ہی ہے اور یہ انٹرنیشن یونین آف جو سٹینڈرڈ ہے جس کے پرامیٹر پر وائیڈ لائف کی جو ریئر شپیسیز رہتی ہیں ان کو سرکشت کرنے کے جو مابدن نے اس کے انوصار شیوپور کونو فٹ ہے مدویش سرکان نے حال میں یہ شیوپور کو نشب پار کا بھی درجہ دیا ہے سپرین کورٹ نے جب مدویش کے پکش میں فیصلہ دیا اس کے گجرات نے کیوریٹیب پیٹیشن فائل کری وہ ڈسمنس ہو گئی ریویو فائل کری وہ ڈسمنس ہو گئی تو لیگل کوئی آپشن نہیں بچاتا پھر ہم لوگ ماننا یا چکا پر سپرین کورٹ گیا سپرین کورٹ کے سامنے بھارت سرکان نے کہا کہ ہم لوگ آرڈر کا ججمنٹ کا ایگزیکوشن کرائیں گے اب جب ایک سال ہو گیا نہیں ایگزیکوشن کیا ہم دوبارہ سپرین کورٹ گیا ہے اس کی جلدی سنوائی بھی ہے تو یہ پورا معاملہ قانونی طور پر لڑائی کے طور پر گجرات اپنے سو بیوان سے جوڑ رہا ہے اور وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ بہت دلہ پر جاتی کے ایشیاتک لائنس کو بچانے کے لیے شورپور بھیجنا اتنتا عوشہ کے ونویبا کی آخری گنیتی کے انسار فلحال گیر کے جنگل میں ایک سو نو شیر دو سو ایک شیرنی اور دو سو کے قریب شاوق موجود ہیں لیکن جس طرح سے اس جنگل میں شیروں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے وہ کافی چنتا جنک ہے اگر جلد ہی ان شیروں کو مدیبردیش میں شفٹ کیا جاتا ہے تو ان کی آبادی بڑھانے میں کونوں ابھیارنیا مدد کر سکتا ہے پچھلے لنبے وقت سے مدیبردیش اور گجرات دونوں جگہ بھاچپا کا شاسن تھا لیکن اب مدیبردیش کی تصویر بدل چکی ہے اور کمالات سرکار نے اسی لیے اب کوششیں تیز کر دی ہے تاکہ گر کے جنگلوں سے نکل کر ببور شیروں کی دہار اب مدیبردیش کے کونوں میں بھی سنائی دے احمد آباد سے گوپی خانگر کے ساتھ عویش پال سنگھ بھو پال موسیقی